فیشی کے مسئلے پر گور و فکر کرنا ضروری عمر ٹھیر گیا ہے اس لیے کہ شیطان کی کتابت جسموں پر کودنا اور اس کی پڑھائی شائری ہے اور اس کے ایلچی کہان ہیں اٹھکل بچھول لگا کر آئندہ کی خبریں دینے والے اور اس کا کھانا ہر وہ چیز ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور اس کا مشروب ہر نشہ آور چیز ہے اور اس کا گھر باتروم ہے اور اس کے پھندے اور جال عورتیں ہیں اور اس کی شیطانی آواز کو بلند کرنے کے حالات بینڈ باجے بانسریاں اور گانے ہیں اس کی مسجد بزار ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کرنے کے اندر ایک دوسرے کے ممند ماون اور ساتھی بنائی جاتی ہیں زنا گناہ اور فیشیوں میں سب سے بڑی چیز ہے اور اس کی باعث صورتیں تو بہت ہی شدید ہیں مثلا اپنی ماں بیٹی بہن وغیرہ یعنی کسی محرم اور حاقیقی رشتے دار سے زنا کرنا اور اسی طرح بہت بڑا زنا یہ بھی ہے کہ آدمی کسی اور کی بیوی سے موں کالا کرتا پھرے یعنی ایک شادی شدہ عورت سے ایسا معاملہ کرے کہ جس کی وجہ سے حسب و نصب کی تبدیلی کا بھی غالب امکان ہے اور اسی طرح ایک بہت بڑی فیشی یہ بھی ہے کہ آدمی جس سے زنا کر رہا ہے وہ اس کی ہمسائی ہے یہ اس لیے بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی کے لیے دس عورتوں سے زنا کرنا اس بات سے آسان ہے کہ وہ اپنی ہمسائی سے زنا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زانی مردوں اور عورتوں کو جہنم میں داخل ہونے سے پہلے برزق میں جو سزا ملنی ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کو آگ کے تندوروں میں سے ایک گڑا نمودار تندور میں پھیک دیا جائے گا تو اچانک ان کے نیچے سے ایک بہت بڑا آگ کا شولہ بھڑکے گا جس کی وجہ سے وہ اوپر کو اٹھیں گے اور چیکیں گے اور جب وہ شولہ تھنڈا ہو جائے گا تو وہ نیچے گر جائیں گے اسی طرح پھر وہ شولہ اٹھے گا تو وہ اتنے بلند ہو جائیں گے کہ اس گڑے سے باہر گرنے کے قریب پہنچ جائیں گے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قیم ہو جائے گی تو اے اللہ کے بندوں برزق میں زانی مردوں اور عورتوں کو یہ سزا دی جائے گی اللہ ہمیں اس سزا اور ایسے معاملات سے محفوظ رکھے آمین سم آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان پر بھی دبا دیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ